اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے آپ سب لوگ آج الحمدللہ ہم اپنی تھرڈ کلاس پر پہنچ گئے ہیں آج ہم بات کریں گے ٹائم لائن کے اوپر جیسا کہ ہم نے پچھلی کلاس میں پروجیکٹ ونڈو اور سورس ونڈو کو ڈسکس کر لیا ہوا ہے اگر آپ نے لاسٹ کلاس نہیں دیکھی تو پہلے جا کر آپ اس کو دیکھیں پھر آپ کو ٹائم لائن کے بارے میں بھی سمجھ آ جائے گا ٹائم لائن پہ یہاں پر جہاں پہ اس وقت میرا کرسر ہے یہ دیکھیں ہماری یہاں پہ ٹول بارہ آ رہی ہے یہاں پہ کچھ ٹولز دیئے ہوئے ہیں یہ ہمارے بیسک ٹولز ہیں جس کو یوز کرتے ہوئے ہیں ہم اپنی فوٹجز کو جو ہے وہ سیلیکٹ کرتے ہیں کٹ کرتے ہیں اور اس کے اوپر مختلف جو ہے ٹیکسٹ وغیرہ ایڈ کرتے ہیں پوائنٹس لگاتے ہیں تو آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے یہاں پر سب سے پہلے جو ہے وہ ہم کچھ ویڈیوز ایمپورٹ کر لیتے ہیں تو یہاں پر میں لے آتی ہوں یہ دکس والی جو پچھلی بھی ہم لے کر آئے تھے اور دوسری جو ہے وہ ہم یہ فیش والی یہ دو ویڈیوز میں نے یہاں پر ایمپورٹ کر لی ایمپورٹ کرنے کے بعد ہمیں پتا چل گیا کہ ہماری اس ویڈیو میں جو ہے آڈیو بھی ہے اور ویڈیو تو آفکورس ہے اور ایک ویڈیو ہماری 25 فریم پر سیکنڈ پر ہے دوسری ہماری 30 فریم پر سیکنڈ پر ہے اس کو اب یہاں سے میں آئیکن ویو میں لے آتی ہوں تاکہ ہمیں نظر آجائے کہ کون کون سی ہماری ویڈیو ہے ایک بات جو میں نے پچھلی ویڈیو میں نہیں بتائی تھی کہ جیسے ہی ہم اس کے اوپر اپنا ایرو لے کے آتے ہیں اور اس کو موو کرتے ہیں تو اس میں پریمر ہمیں ہماری ویڈیو کا جو ہے وہ ایک پریویو دکھا دیتا ہے ایک فاسٹ سا پریویو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہماری اس ویڈیو میں کون کون سی چیزیں ہیں ایک تو آپ نے اپنا کسٹم سیکنس بنایا ہوتا ہے آپ کو اس کی فریم سیٹنگز کا پتہ ہوتا ہے تو یہاں پر جو ہے میں نے جڑپ ڈوئن منیو میں آ کر میں نے دو دفع جو ہے وہ سی پریس کیا تو یہاں پر کسٹم آ گیا یہاں پر جو ہے وہ 29 فریمز آ رہا ہے اس کو میں ایسے ہی رہنے دوں گی اور یہ فریم سائز میں آ کر میں نے یہاں پر اس جو ہے وہ 19 20 بائی ٹین ایٹی جو ہے وہ کر لینا ہم نے ٹین ایٹی یہ ہماری جو ہے یوٹیوب کی جو ویڈیو کا فارمٹ ہے وہ یہی چلتا ہے فیس بک پر بھی یہ والے ویڈیو بڑی آسانی سے چل جاتی ہے یہ ریکٹینگلار ویڈیو ہے یہ میں نے پچھلی کلاس میں بھی آپ کو بتایا لیکن دوبارہ سے بتا دیتی ہوں باقی سیٹنگ ساری ویسے ہی رہیں گی اور یہ ہمارا سیکنس جو ہے سیکنس ون ہے اس کو ہم کلاس 3 کر دیتے ہیں کلاس 3 تاکہ اگر کسی نیکس کلاس میں میں نے اگر اس کو ایزا ریفرنس یوز کرنا ہوگا اس سیکنس کو تو مجھے پتا چل جائے گا کہ میں نے کلاس 3 میں سے اتنا پارٹ جو ہے وہ آپ کو دکھانا ہے تو میں یہاں سے سیکنس وہ والا اوپن کر لوں گی جا کے اپنی فائل میں سے تو یہ ہماری بیسک سیٹنگ تھی اس کو کرنے کے بعد میں نے کر دیا اوکے تو یہ دیکھیں جو ہمارے پاس یہاں پہ کلاس 3 کا سیکنس آ گیا اور یہاں پر یہ والی ویڈیو آ گئی تو سب سے پہلے میں نے ویڈیو پہ ڈبل کلک کیا تو یہ ہمارے پاس اوپر سورس ونڈو میں آ گیا یہاں سے میں نے اس کو جو ہے یہاں سے لے کر مارک ان لگایا کی بورڈ سے میں نے پریس کیا اور اپنے پلے ہیڈ کو یہاں پر لاکر میں نے کی بورڈ سے او پریس کر دیا تو یہ میری اتنی پورشن جو ہے سیلیکٹ ہو گیا اس کو میں نے یہاں سے اٹھانے کے لیے ماؤس کے لیفٹ کلک سے پکڑا یہاں سے ڈریک کیا اور یہاں پر لاکر ٹائم لائن پر ڈراب کر دیا اور اگین پریمر نے مجھ سے یہاں پر پوچھا ہے کہ سیٹنگ اس کی کیسے رکھنی ہے تو میں نے کیپ اگزسٹنگ سیٹنگ چونکہ میں نے یہاں پر 30 فریمز کی دی ہے تو ایک ویڈیو ہماری 25 کی ہے اور ایک 30 کی ہے تو یہ دونوں کو جو ہے وہ ایڈجسٹ کر لے گا اس کی رینڈرنگ کروا کے جو ہے ان کو تقریباً میچ کر دے گا ان کی آپس میں نا دوسری بات میں نے آپ کو یہاں پر بتانی تھی کہ دیکھیں اگر ہم یہاں پر آڈیو کسٹ پر آتے ہیں ٹریک پر تو یہاں پر ہمیں وہ ایک ویف فارم دکھا دیتا ہے کہ یہ ہماری یہاں پر آڈیو ہے اس طرح سے چل رہی ہے یہ جو ساری آپ کو گراف نظر آ رہا ہے جہاں پر یہ گراف ڈاؤن ہے یہاں پر آڈیو کم ہے یہاں پر یہ آپ ہے یہاں پر زیادہ آواز ہے جب ہم بول رہے ہوتے ہیں اسی فارم میں ہماری آڈیو بھی ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہے ہمارے سانس کی آواز جہاں پر ہمارا پاس آتا ہے ہم چپ کر جاتے ہیں اور جہاں پر ہم سانس لیتے ہیں یہ سارا ہمیں یہاں سے پتا چل جاتا ہے نیکسٹ ہم اپنی کوئی ویڈیو جب ایڈٹ کریں گے اس میں میں آپ کو بتاؤں گی بہرحال یہ ہم دو ویوز دیکھ سکتے ہیں یہ ویڈیو کا اور یہ آڈیو کا دوبارہ میں ویڈیو میں آ جاتی ہوں تو دیکھیں یہاں پر میں لے آئی ہوں اس کو اپنی ٹائم لائن پر ٹائم لائن میں یہاں لانے کے بعد سب سے پہلے یہ جو اوپر ہمارے یہاں پر کرسر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا ایرو بنا ہوا ہے کی بورڈ سے ہم کسی اور ٹول پر ہم وی پرس کریں گے تو ہم اپنے سیلیکشن ٹول میں آ جائیں گے ایک ہمارا یہ کام کا ٹول ہے دوسرا ہمارا سب سے موسٹ امپورٹن ٹول جو ہے وہ ریزر ٹول ہے اور اس کا شارٹ کٹ جو ہے سی ہے یہ دونوں بٹن جو ہیں کی بورڈ پر بھی ساتھ ساتھ ہیں سی اور وی تاکہ جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں فلو میں تو آپ کو اپنے ہاتھ جو ہے وہ بار بار اٹھانے نہ پڑیں اور آپ کے کام میں جو ہے ایک میں چاہتی ہوں کہ میں یہاں سے اپنی ویڈیو کو جو ہے سپلٹ کر دوں اور یہاں پہ ایک ویڈیو کلپ جو ہے وہ انسرٹ کروں تو یہ میں نے فش والی یہاں پہ ویڈیو کھول لی اور اس کا اتنا پورشن جو ہے میں نے یہاں سے لے کر جتنا آپ کو یہ پورشن گری نظر آ رہا ہے اس کو میں نے سیلیکٹ کر لیا اس کے لئے میرے پاس دو آپشنز ہیں ایک تو یہ ہے کہ میں نے یہاں سے ریزر ٹول لیا اور یہاں پہ جا کے میں نے اس کو یہاں سے سپلٹ کر دیا یعنی کہ سپلٹ کا مطلب ہے ہم نے اسے دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا یہاں سے میں نے سیلیکشن ٹول لیا اس کو اٹھا کے میں نے ادھر رکھا اور اس ویڈیو کو میں نے یہاں سے پکڑا ڈرائگن ڈراب جیسے ہم کرتے ہیں میں نے لا کے یہاں پہ ڈرائگن ڈراب کر دیا اب یہاں پہ دیکھیں یہ ہمارا بلینک پورشن آ رہا ہے اس کو میں نے یہاں سے ریپل ڈیلیٹ کیا تو یہ میری ویڈیو جو ہے وہ یہاں پہ انسرٹ ہو گئی یہ دیکھیں تھوڑا اور قریب کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اب آگے سے یہ فش والی شروع ہو گئی میں نے کنٹرول زی کر کے اس کو ختم کر دیا دوبارہ سے اور یہ دوبارہ میری ویڈیو جو ہے یہاں پہ جھوڑ گئی ہے نہ میں نے اس کو سپلٹ کیا ہے نہ کچھ اور دیکھ لیں ایزٹس پڑی ہے اب یہاں پر میرا پلی ہیڈ ہے ٹھیک ہے یہاں پر جا کے دوسری آپشن یہ ہے جو کہ ایزی ہے میں یہاں سے اتنا پورشن جو ہے سیلیکٹ کرتی ہوں جو کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ گریہ ہوا ہے اور یہاں سے دیکھیں کہ یہ جو انزرٹ کا بٹن ہے میں نے یہ پریس کیا جیسے ہی میں نے کیا تو وہ جو کام میں نے تین چار سٹیپس میں کیا اس کو سپلٹ کیا اس کو تھاکی در کیا وہاں سے ویڈیو لائی وہ سارا میرا ایک لکس سے ہو گیا یہ اس کو میں نے یہاں سے پریس کیا تو دیکھیں وہی کام جو ہم کہہ رہے تھے زیادہ ٹائم میں وہ ہمارا شوٹ کٹ میں ہو گیا یہاں سے اور یہاں سے پھر دیکھیں اگلی ویڈیو جو ہے وہ آ گئی ہے ٹھیک ہے امید ہے آپ کو انزرٹ کرنے کے بارے میں سمجھ آ گئی ہوگی اور اسی طرح یہ ہماری جو دوسری ہے اوور رائٹ کی آپشن ہے یہ بھی میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں یہاں سے میں نے کنٹرول زی کیا ہمارا کلپ یہاں سے نکل گیا اب میں اپنا پلے ہیڈ یہاں پر لے کے آتی ہوں اور یہاں سے میں نے اس کلپ کو تھوڑا چھوٹا کر لیا ہے فش والے کو اس کو میں نے یہاں سے سیلیکٹ کیا ہوا ہے اور یہاں سے میں نے لا کے رکھ دیا اوور رائٹ پہ جیسے ہی میں نے اوور رائٹ پہ رکھا تو یہاں پر ہماری جو ہے وہ ڈیوریشن نہیں پڑی یہ دیکھیں ہماری ڈیوریشن جو ہے 48 سیکنڈ کی تھی اس نے اس کی ڈیوریشن اتنی ہی رکھی اور جتنا میرا یہ کلپ تھا یہاں پر سیلیکٹڈ تھا 8 سیکنڈ کا اس نے وہ 8 سیکنڈ کی ویڈیو لا کے اس کلپ کے اوپر رکھتی کو پلے کر دوں یہاں سے اب یہ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ ویڈیو جو ہے یہاں سے سپلٹ نہیں ہوئی اور اس نے اس کے اوپر اوور رائٹ کیا ہے اس کے لئے یہ دیکھیں کہ آپ اس ویڈیو کو یہاں پہ لا کے جب ایسے کھینجتے ہیں تو یہ ہماری ویڈیو بڑی ہوگی اس کے بعد دیکھیں میں اپنا کرسر آگے لے کے جا رہی ہوں تو وہ آگے نہیں لے کے جا رہا کیونکہ اس کے اندر ویڈیو اور نہیں ہے اب دیکھیں اس ویڈیو کو جو اس نے لا کے اس کے اوپر اوور رائٹ کیا ہے تو جو نیچے والی ویڈیو ہے وہ ہماری انہی کلپس کے اندر ہے یہ دیکھیں ہم اس کو یہاں سے جب ایسے کر کے ڈرائگ کرتے ہیں تو اس نے ہمیں بتا دیا ہے کہ ہم اتنی ویڈیو جو ہے وہ اور یہاں سے ڈرائگ کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے دو فنکشنز ہیں انزرٹ کرنے کا اور اوور رائٹ کا یہ بھی ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے ہم کس طرح کا کام کر رہے ہیں اس کے کارڈنگ جو یہ شورٹ کٹ ہے وہ ہمارے کام آتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں اپنے ویڈیو ٹریکس پر یہ دیکھیں ہمارے یہاں پر آ رہے ہیں وی اون وی ٹو وی تری یعنی کہ ہماری ویڈیو کی لیئر ون ہے لیئر ٹو اور لیئر تھری ہے یہاں پر ہمارے آدیو ٹریکس آ رہے ہیں اے ون اے ٹو اے تھری یہاں پر جو ہے ہم اور بھی اٹ کر سکتے ہیں ویڈیو ٹریکس اور آدیو ٹریکس اس کو میں آپ کو بعد میں بتاتی ہوں اب دیکھیں یہ جو سیکنڈ لیئر آ رہی ہے اس کا کیا فائدہ ہے اگر میں کوئی اور وڈیو لاکر رکھنا چاہتی ہوں اور اس کو میں چھوٹا کر کے دکھانا چاہتی ہوں تو وہ میں یہاں پر لاکر رکھ سکتی ہوں اگین میں نے یہ فش ویوڈیو پکڑی اور لاکر میں نے اس کو کہاں پر ڈراؤپ کر دیا وی ڈو پر ویڈیو کی سیکنڈ لیئر پر میں نے لاکر اس کو یہاں پر رکھ دیا اب دیکھیں جب اس کے اوپر میں آئی ہوں اس نے نیچے والی ویڈیو نہیں دکھائی یہ صرف ہمیں اوپر والی ویڈیو دکھا رہا ہے کیونکہ جیسے ہم کائن ماسٹر میں یا کسی اور ساپٹوئر میں کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں نا کہ جو ہماری سب سے اوپر والی لیئر ہوتی ہے وہ سب سے اوپر نظر آتی ہے یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم کوئی سینڈوچ بناتے وقت پہلے بریڈ رکھتے ہیں تو اس کے بعد ہم نے اوپر شامی کواب رکھا اس کے اوپر ہم نے جو ہے وہ سیلڈ رکھا پھر ہم نے پیاز رکھا پھر ہم نے اوپر ایک اور سلائس رکھا تو آپ اگر اوپر سے دیکھیں گے ٹاپ سے اٹھانا شروع کریں گے تو ہم اوپر والا سلائس اٹھائیں گے تو ریورس سیکونس ہو جائے گا ہم نے اوپر والا سلائس اٹھایا تو کیا نظر آئے گا پیاز پیاز کو اٹھا لیں گے تو کیا نظر آئے گا سیلڈ سیلڈ کو اٹھا لیں گے تو شامی اور نیچے جب اٹھا لیں گے تو ہمیں بریٹ کا لاسٹ پیس نظر آئے گا اب یہ دیکھیں کہ ہماری جو نیچے والی دکس والی ویڈیو ہے وہ چھپ گئی ہے اور صرف فش والی ویڈیو نظر آ رہی ہے ایسے کیوں ہے کیونکہ جو چیز ہماری سب سے اوپر والی لیئر پہ ہوگی اوپر والی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ون والی جو سب سے لاسٹ ٹریک 2,3,4,5 وہ کوئی بھی ٹریک ہو سکتا ہے جو چیز اس کے اوپر ہوگی وہ ہمیں سب سے پہلے نظر آئے گی تو اس کا آگے کیا کام ہوتا ہے وہ میں آپ کو انشاءاللہ چل کے اگلی کلاس میں بتاؤں گی فیلحال میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جب ہم نے اس کے اوپر دوسری ویڈیو رکھ دی ہے تو وہ نیچے والی کو اس نے چھپا دیا ہے اب بات کرتے ہیں اپنی آڈیو ٹریک کی کہ یہ دیکھیں یہاں پر ہمارے آڈیو ٹریکس آ رہے ہیں اگر میں آڈیو ٹریک کو میوٹ کرنا چاہوں تو میں یہاں سے میوٹ کر دوں گی اب میں اس کو پلے کروں گی تو دیکھیں کوئی آواز جو ہے وہ یہاں پر نہیں آ رہی ہے ٹھیک ہو گیا اگر ویڈیو کو میں ہائٹ کرنا چاہوں گی تو یہاں پر ٹریک آوٹ پٹ آ رہا ہے اس پر میں کلیک کروں گی تو یہ ہے میری ویڈیو بلیک ہو گئی میں نے اس کو ان ہائٹ کر دیا ٹھیک ہو گیا نیکسٹ ہم کیا کر سکتے ہیں یہاں پر کہ ہم نے یہاں پر اپنی کسی لیئر کو لگ کرنا ہے تو یہ لاک کی آپشن آگئی جیسے ہی ہم اس کو لاک کریں گے تو یہ دیکھیں یہاں پر گری کلر کے سارے جو ہے لائنز آگئی ہیں مطلب کہ ہم اس ٹریک پر کوئی کچھ نہیں کر سکتے صرف ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر سے کوئی چینجنگ ہم جو ہے وہ نہیں کر سکتے اس کو میں نے اگین ان لاک کر دیا اس کے بعد اگر میں نے اپنی ویڈیو میں دیکھیں یہ میں نے اس کو یہاں سے سپلٹ کیا تھا یہ میں نے سیلیکشن ٹول سے پکڑا اور اس کو ادھر کر دیا اب میں چاہ رہی ہوں کہ میں اس کے ساتھ جوڑوں تو یہ دیکھیں اوپر ہمارے پاس کیا آ رہا ہے سنیپ ان ٹائم لائن یہ جو سنیپ ہوتا ہے جب ہم دو ویڈیوز کو پاس لے کر آتے ہیں تو یہ خود بخود ان کو پرفیکٹلی جوڑ دیتا ہے اگر یہ آف ہوگا تو دیکھیں میں خود اس کو اٹھا کے پاس لارہی ہوں یہ دیکھیں میں نے ویڈیو کو سیلیکشن ٹول سے پکڑا میں نے لاکہ جوڑا اس کے ساتھ جوڑ گئی ہو سکتا ہے میں جوڑوں تھوڑا سا یہ اس کے اوپر چل گئی ویڈیو کے اوپر چلی گئی ہے اور نیچے والی ویڈیو میری چھپ گئی ہے تو اس کو آپ ہمیشہ جو ہے آن رکھیں یہ دیکھیں میں نے اس کو آن کر دیا کنٹرول زی کیا اب میں اس کو اس کے پاس لے کر آوں گی جیسے ہی تو یہ دیکھیں آٹومیٹکلی اس نے اس کے ساتھ جو ہے وہ جوڑ دیا ہے ریزر ٹول کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ جو زیادہ تر استعمال ہوتا ہے وہ ہے ٹائپ ٹول اس کا شارٹ کٹ جو ہے وہ کنٹرول ٹی ہے اس کو جب ہم سیلیکٹ کرتے ہیں اور جہاں پر ہم نے ٹیکسٹ ایڈ کرنا ہوتا ہے ہم وہاں پہ جا کے کلک کرتے ہیں کلک کرنے سے یہاں پر ٹیکسٹ باکس ہمارے پاس آ جاتا ہے اس کو جب ہم نیکسٹ یوز کریں گے تب میں آپ کو بتاؤں گی اب ہم بات کر لیتے ہیں اوپر ہمارے پاس جو پروگرام ونڈو آ رہی ہے اس پہ دیکھیں کیا ہے کہ یہاں پر جو نیچے یہاں پہ آپشنز آ رہی ہیں یہ بھی بالکل ہماری سورس ونڈو کی طرح ہے یہ دیکھیں مارکن ہے مارک آؤٹ ہے جو یہاں پر ایک کام کی چیز ہے جو میں بھی موسٹی یوز کرتی ہوں وہ یہ ہے ایکسپورٹ فریم اگر ہم نے کوئی ویڈیو اپنی بنائی ہے ہم اپنی کوئی کوکنگ کی ویڈیو ہے بہت زبردست ہے اور ہم ایز کو ایز ایکسپورٹ فریم تو میں نے یہاں پہ اپنی ویڈیو کو پوز کیا اور ایکسپورٹ فریم کنٹرول شفٹ ای اگر ہم کی بورڈ سے پریس کریں تب بھی وہ ہمیں ایک فریم نکال دے گا ورنہ آپ یہاں سے ایسے پریس کریں اس کو پریس کرنے کے بعد اس نے پوچھا ایکسپورٹ فریم نیم اس کا کیا رکھنا ہے تو میں یہاں پہ رکھ لیتی ہوں حاضر اس کا نام میں نے رکھ لیا اور اس کا فارمٹ جو ہے وہ پی اینڈ جی وہ آپ سے پوچھ لے گا آپ نے جی پیگ لینا ہے یا کیا لینا ہے تو آپ اس کو پی اینڈ جی ہی رہنے دیں اس کے بعد وہ پوچھ رہا ہے کہ پاتھ اپنے کیا دینا ہے تو میں نے اس کو یہاں سے براوز کروایا یہاں سے میں نے براوز کروا کہ اس کو اپنی وہی لیکویشن دے دی ہے جہاں پر میں نے اپنا پروجیکٹ سیف کرنا ہے تو یہ میں نے سیلیکٹ فولڈر کر دیا اور یہاں پر میں نے اوکی کر دیا اب یہ میں آپ کو بعد میں جا کے دکھاؤں گی کہ اس نے یہاں پر ہمارے لیے یہاں سے جو ہے ایک فریم نکال لیا ہے اس کو میں ایز ای تھامنیل اپنی ویڈیو پر یوز کر سکتی تو اب ہم جا کر چیک کر لیتے ہیں کہ ہم نے جو تھامنیل سیف کیا وہ ہمارا کہاں پر سیف ہوا ہے یہاں سے جا کے میں نے جو دیسٹینیشن ملا ہمارا فولڈر ہے وہاں پر ہم جا کر دیکھتے ہیں یہ میں نے یہاں پر کلاس 3 اس کو دیسٹینیشن دیتی یہاں پر یہ تھامنیل آگیا ہے اس کے اوپر میں نے جیسے ہی کلک کیا تو یہ دیکھیں ہاں پی این جی فائل آرہی ہے اس کی بتا رہا ہے 1921 اٹینٹی ہے اور یہ اس کا سائزہ آرہا ہے اب اس کو ہم کھول کے بھی دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارا پی این جی ایک فارمٹ بن گیا ہے ابھی تو یہ پوری ڈکس ہیں اور یہ پورا یہاں پر ایک جو ہے جھیل سی آرہی ہے جب آپ کے سنگل کو پکچر ہوگی ایسے جس کو آپ ایزا تھامنیل نکالیں گے تو وہ آپ کی پی این جی بن جائے گی اور اس کا بیگرونڈ رموو کر کے جو ہے ایزا تھامنیل اس کو آپ ہیوز کر سکتے ہیں اس کو میں نے یہاں سے کلوز کر دیا دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کوئی جو کلپ ہے ایمپورٹ کر کے اپنی ٹائم لائن پر لے کر آتے ہیں تو آپ اس کو بالکل سٹارٹ پر نہ رکھیں کیونکہ جب ہم بالکل سٹارٹ پر رکھتے ہیں تو ہمیں صحیح سے آئیڈیا نہیں ہوتا کہ سٹارٹ میں ہماری ویڈیو کیسی لگ رہی ہے یہ تو خیر ہم نے انٹرنیٹ سے ایک کلپ لیا ہوا اور اس میں کوئی ایسی باریکیوں والی ایڈیٹنگ کرنے والی نہیں ہم جس لرن کر رہے ہیں لیکن جب ہم کوئی ویڈیو کر رہے ہوتے ہیں یا کچھ پڑھا رہے ہوتے ہیں یا کوئی بھی کام کی ویڈیو ہوتی ہے تو ہمیں سٹارٹ سے پتہ لگنا چاہیے کہ ہماری ویڈیو جو ہے وہ کس طرح کی ہے یہ دیکھیں ہم نے اس کو پلے کیا تو سٹارٹ میں بلیک سکرین آ رہی ہے اور ایکزیکٹلی میرے پتہ چلے گا کہ اس کو ٹھہرے میں میوٹ کر دیتی ہوں تو یہ دیکھیں ایکزیکٹلی مجھے یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ میری ویڈیو جو ہے وہ سٹارٹ سے کس طرح کی نظر آ رہی ہے ٹھیک ہو گیا یہ بھی ایک چھوٹا سا ٹپ ہے آپ چاہیں تو اس کو یوز کر سکتے ہیں تو یہ تھی ہماری آج ہی کلاس اس کو آپ پریکٹس کیجئے گا دعا میں یاد رکھیں ملتے ہیں نیکس کلاس میں اللہ حافظ